دوستو جسیس کا انتظار تھا وہ پورا ہوا کیونکہ یہ مین چیز ہے ہمارے فارم کی تو اب ادھر گوڑے نہیں ہیں تو مجھے مار دے گا کیسے ہو بہت دنوں بعد سب سے بڑا ایک ماسٹر کیج ادھر بن رہا ہے ٹھیک ہے دوستو جنگ لگی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے میری فیمیل ہے بہت ساری چیزیں آپ کو غائب نظر آ رہی ہوگی لیکن دوستو یہ والا چودہ تھوڑا سا بیمار ہوا پڑے یہ کیسا پرندہ ہے تو یہ گوڑ نہیں ہوتا دوستو ایک باقی دو جو بیڈ نیوزیز ہیں وہ میں اب یہ بھی دوستو اس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کو جو ساجن گوڑا جو وہ اکیلا ادھر ہے باقی اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیپ چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جو میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ تو دوستو فائنلی الحمدللہ ہم واپس آ چکے ہیں اپنی ڈوٹین کے حساب سے ولوگنگ کی طرف ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے باقی سارے کاموں سے مل چکی ہمیں فرصت اور الحمدللہ واپس ڈیرے پہ پہنچ چکے ہیں کوئی کہہ لیں کہ پندرہ دنوں بعد تو سب سے پہلے سوری معذرت دل سے کہ اتنی میری چھوٹیوں ہوئی ہیں اتنا حساب کتاب بنے کوئی مصروفیات ہوتی ہیں پرسنل لائف میں بھی اس لیے بولن جارہا تھنڈ بہت زیادہ ہے تو یہ معاملہ چل رہے تھے دوستو وہ سارے ہو گئے ختم اب آپ کا بھائی بالکل فری ہے آپ کے لیے ہے حاضر ہوں میں تو بلوگ شارٹ کرتے ہیں جلدی سے ٹین کے سبسکرائبر کرا دیں کوئی ایک مہنہ ہو گیا بیس سبسکرائبر ہیں وہ اٹکے بڑے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں تو وہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہم سیلپریشن بھی کریں اور میں آپ کو بتا دوں ہم جب ادھر سے گئے ہیں تو ہمارے گھوڑے بھی جو ہیں وہ ادھر سے جا چکے تھے ابھی فیلال ادھر ساجن گھوڑا کھڑا ہوئے کنڈیشن حالات پر آپ نے نہیں جانا ہے کیونکہ ادھر ہمارا کام چل رہا ہے بندے جو ہیں برکر ہیں وہ سارے ایک دفعہ بیزی ہیں تو انشاءاللہ سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا چیتہ مرگاج باہر پھر رہے کیونکہ ہم بہت زیادہ ٹائم سے آئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو باہر نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو باہر چلانا پھر آنا بھی بہت ضروری ہے ساجن گھوڑا جو ہے وہ اکیلا ادھر ہے باقی سامل سوحانہ اور مستانہ جو ہیں وہ ادھر گیا ہوئے ہیں دوسرے مطلب گاؤں جیدر میلا ہے صبح آج کا دن تو چھٹی ہے نا مطلب صبح میلا ہے تو وہ گھوڑے جو ہیں پدرہ دن سے ادھر ہی گیا ہوئے ہیں وہ ساتھ ساب ادھر ہی ٹریننگ کرواتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو صبح سارے معاملات ادھر کے لیے دکھاؤں گا سارا شوق کرواؤں گا جیسے میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ بہت جلدی جو ہے وہ ہمارا کام سٹارٹ ہونے والا ہے تو وہ بس کام سٹارٹ ہو گیا کام ہو بھی گیا آدھا مکمل نہیں ہوا اس جگہ پہ دوستو میں نے کہا ہوا تھا کہ ہم نے جو ہیں وہ کیجز بنانے دو جگہ ادھر چھوڑی ہوئی ہیں سب سے بڑا ایک ماسٹر کیج ادھر بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے کیجز بنائیں گے مطلب جب بڑا بن گیا اس کے بعد چھوٹے کیجز وہ بنائیں گے باقی جانور جو ہیں وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں سارے لائٹ ابھی ادھر آئی ہے تو چارے کا ویٹ کر رہے ہیں ساری دوستو محول جو ہے ایک دفعہ بلکل ڈسٹرپ ہوا پڑا سارا ہی کیونکہ آپ کو صفائی وغیرہ گند مطلب صفائی تو نظر نہیں آرے بلکل بھی وہ تو مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے لیکن انشاءاللہ جتنے دیر ہمارا کام مکمل ہو جائے گا پھر سیٹ اپ جب کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اب تو کام سٹارٹ ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی دیرے میں کیونکہ ہمیں جو ہے وہ صفائی بہت زیادہ پسند ہے صفائی نہ ہو تو ایسا لگتا جیسے دیرہ جو ہے پتنے ویران ویران سا ہوا پڑا ہے بیڈ نیوزیز بھی ہیں اور بھوڑ نیوز بھی ہیں وہ میں آپ کو ساری بتاتا ہوں بکریاں در اندر باندھی ہوئی ہیں اور آج ہمیں جو بکری ہے وائٹ والی بربری نسل والی وہ بھی سو پڑی ہے دوستو ابھی ابھی دوستو اس نے بچہ دیا ہے جی ابھی ابھی دوستو اس کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کو دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ پی لے لیکن پی لے گا آج سا آج سا یہ گڑنی ہوگی ہے دوستو پینا بھی ہے ابھی اس کو دودھ پلانے کی کوشش جا رہی ہے دوستو کیونکہ پہلا پہلا جو دودھ ہے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے اس کے اندر بھی کچھ جائے شور ڈال رہے ہیں تو یہ گڑنی ہو تھا دوستو ایک باقی دو جو بیڈ نیوزیز ہیں وہ میں ابھی نہیں بتانے والا دلکل بھی وہ انشاءاللہ آپ کو میلہ ہو جائے اس کے بعد میں بتاؤں گا تو یہ جگہ بھی توڑ پھوڑ دی ہے کیونکہ وہ والی جگہ ساری کمپلیٹ کی ہے یہ والی تیوار بھی بند کر دی ہے اور ادھر اندر سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مین جو ہماری دیوار پیچھے سے ٹوٹی ہوئی تھی وہ والی دوستو یہ ادھر سے ساری ٹوٹی ہوئی تھی یہ بھی ساری کمپلیٹ کروا دی ہے ٹھیک ہے اب بلکل کسی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ مین چیز ہے ہمارے فارم کی تو اگر مین چیز سے کوئی چیز ٹوٹی ہوئی تھی تو انہوں نے باہر نکل جانا تھا بلکہ دو تین دفعہ باہر بھی نکل گئے تھے اب انہوں نے باہر کوئی نہیں جانا ہے ٹھیک ہے تو نیچے سے جو ہیں وہ پکی کی انٹیو کہتے ہیں اول اس کے ہم نے دیئے ہیں بار تقریباً پانچ ہے کیونکہ نیچے سے پانی چل جاتا ہے مینوں کو پانی لگتا ہے اس سے دیوار خراب نہ ہو جائے اور اوپر جو ہے وہ ساری ہم نے کچھی ٹوٹی لگا دی ہے حصہ جو ہے وہ ڈیرے کی خوبصورتی جو ہے ایسے ہی آتی ہے کیونکہ سارے کام پکے کر دیے جائیں تو پھر وہ مسئلہ ہے خراب تو نہیں آیا پیا ہے انہوں صاف کرتے تھے انہوں گٹا ہیں جو ادھر باجرے کا بیج رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور وہ ریبٹس ادھر پھر رہے ہیں ابھی میں آپ کو صرف ایک انفرمیشن دینے آیا ہوں اور میں اپنا روٹین شیئر کرنے آیا ہوں باقی جو روٹین وغیرہ شیئر کر رہے ہیں جانوروں کی گرنیشن جو ہے وہ دوستو سردی کی وجہ سے بڑی نازک سورتیال جا رہی ہے انشاءاللہ ابھی مکعین جو ہیں وہ سائٹوں سے ساری جو ہیں وہ کہہ لیں ختم ہوتی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکعین ختم ہو رہی ہیں انٹے ہماری در سائٹ پر پڑی ہوئی ہیں تو یہ جو رہے ہیں معاملات چل رہے ہیں جانور جو ہیں وہ اپنی چارے کا ویٹ کر رہے ہیں لائٹ ابھی ابھی آئی ہے یہ نمک ہے نمک جو ہے وہ ان کی قرآنیاں میں رکھا جا رہا ہے صفائی کی جا رہی ہے اور مینٹینس کی طرف ہمارا جو ڈیرہ ہے وہ الحمدللہ کام سٹارٹ ہو چک ہے بس آج کا دن چھٹی ہے اور صبح کے دن کیونکہ مستری ادھر ہی لگی ہیں جدر میلا ہونا ہے اب ہم ادھر ہی جا رہے ہیں ہم نے کہا کہ پہلے ادھر آکے آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ جو ہے وہ لازمی دے دی جائے بہت ساری چیزیں آپ کو غائب نظر آ رہی ہوگی لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہا نہ میں نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ ملے کے بعد ساری ڈسکشن ہوگی ابھی تو یہ آپ دیکھ لیں سبزیاں بھی پتہ نہیں کدھر پہنچی ہوگی اور یہ صفائی بغیرہ بھی ادھر کر رہے ہیں اندر سے اور مرگیاں ماشاءاللہ ہماری باہر پھر رہی ہیں وہ دیکھیں سردی کا موسم آپ فیل کر سکتے ہیں دوستو ٹریکٹر چلا ہوئے فصلوں میں کاش جو وہ شروع ہو چکی ہے بہت جلدی کام ہوتا ہے ادھر تو موسم میں دوستو کافی چینی گا چکی ہے ادھر ہم نے گندم کاش کی ہوئی تھی ایک ایک اکڑ ماشاءاللہ کافی اچھی کیا لکہ لیں کہ گروت میں ہے اور گندم کے اوپر شبنم کی قطرے دیکھیں تھنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے جو یہ جو فیمل مرگی ہے اس کے پیچھے سات بچے تھے اور یہ لے کے پھر رہی ہے جی چھے اور یہ ایک تھوڑا سا ڈیلہ ڈیلہ کھڑا ہے بیمار ہو کے میرے حال میں اس کو تھنڈ ہو کرنا لگی ہوئی ہے شاید باقی سارے فٹ ہیں اور ادھر والی مرگی کے پیچھے جو ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں پانچ تو یہ بھی لے کے پھر رہی ہے اور یہ دیوار جو ہے پیچھے سے ہماری مکمل ہو جائے یہ ٹینشن تو ختم ہو گئی ہے اب یہ انٹرپڑی ہیں ادھر جو ہے ان کے روم بنانے ہیں ڈھولی کا اور ایک اور جو رفیق ہے جو گھوڑوں کے بندے رکھے ہوئے ان کے دو کمرے بنانے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر جو ہے دیرا سیٹ ہو جائے گا اب یہ جدر دوستو ڈھولی کا رکھا ہوا ہے نا وہ والے کمرے میں تو ادھر اس کی فیملی رہتی ہے تو وہ ہم نے دیرا اپنے خود کے بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا تھا لیکن ہمیں مجبوری تھی گھوڑوں کے لیے بندہ چاہیے تھا تو ہم نے کہا کہ چلو آپ ادھر ہی رہ لو کیونکہ گرمیاں تھی ہم نے تو بھائی بیٹھنا ہوتا ہے ابھی تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے کہ سردین آگیں اندر بندہ شام کو بیٹھتا ہے اور ہمارے مرگیں دوستو اس ساڑ پہ پھر رہے ہیں مرگیں بھی ساری ادھر ہی پھر رہی ہیں ان سب پہ جو ہے بعد میں آئیں گے انٹیں تو کافی زیادہ لگ چکی ہیں یہ دوستو اپ ڈیٹ تھی جو آپ کو دینی لازمی تھی اور ہمارا بھی ڈیرے پہ آنا بہت سکتی تھا ابھی بہت سی چیزیں غائب ہیں اس کے اوپر جو ہے میلے کے بعد ہی بات کریں گے ابھی میں کوئی نہیں بات کر رہا دوستو لائٹ جیسے ہی آئی ہے سرفراز نے جو ہے وہ چارہ کاٹنا شروع کر دیا ہے اور وہ ادھر احمد جو ہے وہ قرآنیوں کے صفائی کر رہا ہے ابھی ان کو چارہ بھی ڈیل جائے گا اس دن دوستو چیتا مرگا ادھر اندر گیر گیا تھا بڑی ٹینشن بنی تھی کوئیں کے اندر ہی اس نے بیٹھنا اوپر تھا لیکن ڈریکٹ سیدھا نیچے آ گیا اور اس طرف نیچے گیا ینگ تھا اس لئے بچ گیا ابھی فیلال وہ ادھر کھڑا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے باقی سوزی بھی نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی کئی راؤن پر نکلی ہوئی ہے یہ کیسا پرندہ ہے کیوں والا آج کل بند چل رہے ہیں دیکھیں دوستو جیسے ہی میں واپس آئے ہوں تو میرے پیچھے پیچھے مرگی جو ہے وہ واپس آ چکی ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ والا پورشن جو ہے ہم نے اپنا ماسٹر کیج ادھر بنانا ہے دوستو یہ دیکھیں کافی بڑا بن رہا ٹھیک ہے اس کے اندر ریبٹ سارا کچھ ہی اس کے اندر ہی آ جائے گا پھر اس کے اندر ہم جو ہے وہ خانے بنا دیں گے خانوں میں پھر چھوٹے چھوٹے کیجی جب بن گے پھر ان میں سارے جو اپنے پیٹس ہیں جو پرندے ہیں وہ ادھر شفٹ کر دیں گے پھر اچھے طرح سارا شاک مکمل ہوگا ایسے کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا اور آپ دوستو نے اتنا ویٹ کیا اتنا ویٹ کیا اور فائنلی وہ چیز آ گئی ہے مینٹین بھی ہو گیا اور آدھے تک پہنچ گئی اب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آج ساتھ ہم اپنے جو ہیں پیٹس لے کے آئیں گے ساری شاک پورا ہوگا انشاءاللہ دوستو جس چیز کا انتظار تھا وہ پورا ہوا بہت عرصے سے ماشاءاللہ دوستو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ابھی میں دروازہ بند کرتا ہوں یہ در آگ جلائی رکھئے ابھی دوبارہ پھر آگ جلاتے ہیں اس کے پاس تو اللہ خیر کرے گا اپنی مدر جو ہے وہ اس کی فیلال کیر کر رہی ہے دودھ بغیرہ اس کو پلا دیا ہے یہ چیز جو ابھی بند کر دیتے ہیں یہ بند ہو گیا باہر دوستو کافی زیادہ ٹھنڈ ہے مجھ سے تو بولا نہیں جا رہا اتنی فوق آج کل ڈلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ بنٹی ڈاگ بیٹھی ہوئی ہے سوزی کہیں راؤنڈ پر نکلے ہوئی ہے اور اس کے ڈاگز بھی جو بچے ہیں وہ بھی راؤنڈ پر نکلے ہوئے ہیں اب ماشاءاللہ ہمارا تیتا مرگا دیکھیں کافی بڑا ہو گیا ماشاءاللہ تیتر بھی دوستو ادھر یہ ساتھ ہی یہ دیکھیں ابھی ٹھنڈ ہے اس نے آوازیں نہیں لگانی ہے اور یہ راجی ساجن گوڑا اس کے آگے چارہ بھی بڑا ہوئے ہیں کیسے ہو بہت دنوں بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں بھران نہیں ہوگی یہ دوستو دوسرے گوڑوں کی وجہ سے جب سے وہ ادھر سے گیا ہوئے ہیں مجھے ڈیرہ ویران ویران لگ رہا ہے ماشاءاللہ سبزیاں بھی دوستو ادھر نکل بھی آئی ہیں اور کھانا بینا بھی ہو گیا سبزیوں کا ہمارے گوڑے جب سے ادھر گیا ہوئے ہیں مجھے ڈیرہ ویران ویران لگ رہا ہے جب بندہ اس سائیڈ پر آتا تھا گوڑے آگے کھڑے ہوتے تھے بندہ ان کے ساتھ مرلو لالک لگ جاتا تھا اب ادھر گوڑے نہیں ہیں تو مجھے جو ہے وہ والا فیل جو ہے وہ والا مزہ نہیں آرہا ریڈیو برانے کا گوڑوں کی کمی بہت پیل ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ صبح آپ کو جائمہ ہے سبزی بکریوں کو بھی دوستو اچارہ ڈال گیا ہے اور ادھر ریبٹس کو بھی بڑے مزے سے چارہ انجوائے کر رہے ہیں صفائی دوستو ادھر تب ہی ہوگی جب سارا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ دوستو یہ والا چودا جو ہے تھوڑا سا بیمار ہوا پڑا ہے اور اس کی مدر جو ہے وہ میرے پیچھے لگ گئی ہے اس کا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو چیتنے مرگوی کو دوائی کھلاتے ہیں وہ اس کو بھی کھلاتے ہیں تاکہ یہ گروز کریں میرے خلال میں اس کا بخار ہوا کھڑا ہے ادھر دوستو جنگ لگی رہی ہے وہ کہہ رہا ہے میری فیمیل ہے دوسرا کہہ رہا ہے میری فیمیل ہے ان کے کام چیک کریں ایک دوسروں سے فائٹ کر رہے ہیں یہ چک کریں یہ آگی ہے سوزی بس 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 ٹھیک ہو جاؤ گا اب جلدی اب اس کو چھوڑتے ہیں اس کی مدر کے پاس چلو جاؤ یہ دیکھیں جیسے نے ڈال ہو کے کھڑا ہے نا اب یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہم بھی دوستو یہ چارہ انجوائے کر رہے ہیں اور ایک دو کی بری عدد ہے وہ پہنچتے نہیں ہیں وہ جو اندر سے پلانگ کے اندر آجاتے ہیں تو یہ عدد جو ہے بہت بری ہے جانوروں کی اور ادھر مرگی دیکھیں اپنے بچوں کو کیسے گود لے کے بیٹھی ہوئی ہے سردی سے جو ہے ان کو بچا آ رہی ہے اب انشاءاللہ دو دن بعد مصری آ جائے گا اور پھر ہم سارا کام مکمل کرائیں گے لائیو آپ کو بھی دکھایا کریں گے کیا کیا اپ ڈیٹ ہے ڈیلی والی وہ چلے گی اب ان کو جو ہے چوکر جو وہ ڈالنے لگے سارا سسٹم چوکر جو ان کے چارے کے اوپر ڈالنا ہے اندر والے جار میں رہیں گے ان کو بس سارا ڈالنا ہے گھی اور چوکر مکس کر کے دوستو ان کے چارے کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا ہے ان کو بھی چوکر کی خشبو آگئی ہے وہ کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو صبح ہی آج ہم جا رہے ہیں ادھر سے ابھی ہم نے قبولہ شریف جانا ہے ادھر سے سائیوں کو اٹھا کے پھر ہم نے آنا ہے چک آکو کا جیدر میل ہے باقی ساری اپ ڈیٹ جو ہے وہ ادھر ہی آپ کو ملے گی تو دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ہی ادھر جیدر گھوڑے ہیں ہمارے تو ادھر جا کے اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو تو لوگ جو ہے وہ ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں وہ جو لوگ ہے وہ علیدہ آئے گا ملے گوڑا تو آج کا ولوگ کرتے ہیں ادھر ہی اینڈ امید آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا جو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اللہ حافظ زیرا